بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج تیرہ جنوری جمعیرات کے روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور بارشوں کا نیا آنے والا سسٹم کب کہاں اور کتنی شدت کے ساتھ بارشوں کا سبب بنے گا تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں ویورز اپنے علاقے کے موسم سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بہت شکریہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یعنی آج جمعیرات کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم مکمل طور پر خوشک اور سرد رہنے کا امکان ہے جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا تاہم گلگت بلتستان اور ملک کا علاقوں میں مطلع آبر آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش اور برہ باری بھی متوقع ہے بالائی خیبر پختونخواہ میں بھی مطلع آبر آلود رہے گا پنجاب خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں اور سندھ کے بالائی علاقوں میں شدید دھند چاہی رہنے کا امکان ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے کسی بھی علاقے میں خواترخواہ بارش کا امکان نہیں البتہ خیبر پختونخواہ کے بالائی علاقوں میں مطلع آبر آلود رہنے کے علاوہ پشاور مردان نوشہرہ سوابی چار صدا اور ملہکہ علاقوں میں دن کے اوقات میں دھند چاہی رہنے کا امکان ہے گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع آبر آلود رہنے کے علاوہ گلگت بلتستان میں ہلکی بارش اور برفباری کی توقع ہے پنجاب سندھ بلوچستان سمیت اسلام آباد اور ملہکہ علاقوں میں موسم مکمل طور پر خوشک رہے گا ذکر کریں بارشوں کے نئے سسٹم کا جو کہ نیا اور ملہ گیر سسٹم سولہ جنوری کی شامرہ سے شروع ہوگا سترہ اٹھارہ اور انیس جنوری کے دوران پنجاب کے بیشتر علاقوں سمیت خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے تمام علاقوں میں بارشوں کا سبب بننے کا امکان ہے اس دوران خیبر پختونخواہ پنجاب اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں زبردست بارشیں اور پہاڑوں پر برفباری ممکن ہے جبکہ کراچی سمیت صبح سندھ کے بالائی علاقوں میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے اس دوران پنجاب کے شمال مشرقی علاقوں سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں زبردست اور تیز بارش اور پہاڑوں پر شدید برفباری کا امکان ہے اپنے علاقے کے موسم سے باقابر رہنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں حاضر ہوں گے نئی ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ